بسم اللہ والحمدللہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ صحیح معنی میں کار ساز اس کے سوا کوئی نہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کار ساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہیں معزز سامین اکرام اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنہ کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے نعبدو یہ عبادت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی آجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا اور نستعین یہ استعانت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں معزز سامین اکرام انسان پر تین حالات گزرتے ہیں ایک تو گزرا ہوا وقت دوسرا بھی جو چل رہا ہے اور تیسرا جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ان تینوں آیتوں میں یعنی سور فاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبع کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے کہ اس کو ماضی میں نابوس سے بودھ کیا یعنی وہ کچھ نہیں تھا تو انسان بنایا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرات عطا فرمائیں اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہیں اور مالک امی الدین میں بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدای کا محتاج ہے کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا مددگار وہ نہیں ہو سکتا اور جب ان تینوں آیتوں نے واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضی یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی کی جائے کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی آجزی اور تظلل کا نام ہے وہ کسی دوسرے ہستی کے لائق نہیں اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی مقتضاء طبعہ کو ایہ کا نعبدوں میں ظاہر فرمایا گیا اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا یعنی حاجت کو پورا کرنے والا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالی کی ہے تو اقتضاء عقلی وہ طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے اسی اقتضاء عقل و طبعہ کو وہ ایہ کا نستعین میں ذکرہ فرمایا گیا ہے غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالی کی حمد و ثنہ ہیں کہ عبادت و ععانت کے لائق یعنی استعانت کے لائق صرف وہی ہے اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیں اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روانہ سمجھیں اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگنا اس کی منافی نہیں اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے یہ مدد مانگتے ہیں کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکرہ نہیں جمہور مفسرین نے لکھا ہے کس کا ذکرہ نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی دنیوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب اور بعین میں عبادت کی دس قسمیں لکھی ہیں نماز زکاة روزہ حج تلاوت قرآن ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا حلال روزی کیلئے کوشش کرنا پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا برے کاموں سے منع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتبا کرنا اس لئے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو نہ کسی سمید اس کی طرح ہو نہ کسی پر بھروس اللہ کی جائیسہ ہو نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجز اور تذلل کا اظہار کرے نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لئے کرے جو انتیاحی تذلل کی علامت ہیں جیسے رکور سجدہ معزز سامین اکرام عبادت کا کیا مطلب ہے کسی کی نیاحت درجہ تعظیم کے لئے دل و چانس سے غایت درجہ کا تذلل اختیار کرنا اس کا نام عبادت ہے لہذا جو تذلل اختیاری نہ ہو بلکہ استرانی یعنی بلا اختیار کے ہو وہ عبادت نہیں کہلائے گا اسی طرح جو تذلل کسی کے جبر اور قہر اور زور سے ہو وہ بھی عبادت نہیں کہلائے گا اور جس تذلل سے تعظیم مقصود نہ ہو وہ استہزہ اور تمسکر کہلائے گا اور لائق عبادت اور مستحق بندگی وہی دات ہوگی جو غایت درجہ کی عظمت اور جلال اور نہایت درجہ خوبی اور کمال اور انتیاہی نام اکرام اور انتیاہی جو دونے وال کے ساتھ متصف ہو کہ اس سے بڑھ کر ہو کوئی درجہ اور مرتبہ اقل اور خیال میں نہ سکے اور جو انتیاہی عظمت اور جلال کے ساتھ محصوف نہ ہو اس کے سامنے انتیاہی تذلل اختیار کرنا سراسر بے موقع اور بے محل ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے شرکوں کو ظلم عظیم کہا ہے اور کسی چیز کو بے محل رکھنے کا ہی نام ظلم ہے خدا ونددالچلال کو اگرچہ کسی کی عبادت اور بندگی کی ذرہ برابر حاجت نہیں مگر حکمت کا قاضی یہ ہے کہ صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے تذلل اور پستی اختیار کرے ورنہ کمال اور نقصان کی مصابت لازم آئے گی دونوں کی برابر لازم آئے گی اس لئے چاہیے کہ بندہ اللہ کو جو واجب الوجود ہے جو خالق ہے مالک ہے اس کی عبادت کرے عبادت کی غرض و غائب عبادت کیوں کی جاتی ہے عبادت کی متعلق مفسرین اکرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت یا تو خواب حاصل کرنے کی غرض سے کی جاتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی گرفت اس سے بچنے کے لئے چنانچہ قرآن پاک میں اکثر انبیاء کے تذکرے ہیں سور انبیاء میں ہیں یدعوننا رغب و رہب وہ ہمیں پکارتے ہیں ہمارے سامنے دست دعا فیلاتے ہیں ہماری نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے ہماری پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ انسان کو اس کے ہاں عظمت بزرگی اور شرافت حاصل ہو یا عبادت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ معبود برحق وہی ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اور عبادت گزار اس کا بندہ ہے اور بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کی تاثم بجالہ ہے چنانچہ جب کوئی انسان پوری کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسی یقین آجاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور متصرف وہی ہے ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے لہذا عبادت بھی اسی کی ہو سکتی ہے اور اسی میں کسی دوسری ذات کو شریک نہیں کیا جا سکتا استعانت یعنی یا کنستین میں جو استعانت ہے اس کا کیا مطلب ہے سنیے استعانت یعنی مدد طلب کرنا اس سے مراد ما فوقل اسباب غائبانہ مدد ہے اور یہ صرف ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح عبادت بھی سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں جائز ہے معزز سامین اکرام محسن کی احسان شناسی فطری عمل ہے یہ نغمہ اس کے دل کا سرجوش ہے جو اسخد اس کے دل سے اچھل کر زبان پر آ گیا ہے کیونکہ یہ بات انسان کے خمیر میں رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان شناسی کے جذبے میں ڈوب کر اپنے محسن کو چاہتا ہے پھر اگر وہ محسن اس کا ہم پایا ہے ہم اس کے برابر ہے اور اس کا احسان ایک عام سطح کا ہے تو یہ اس کی خدمت کر کے ایک تسکین میں حسوس کرتا ہے لیکن اگر وہ محسن ایک بڑی حیثیت کا مالک ہے تو یہ اس کے حیثیت کی مطابق اس کے عداب بجا لاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو میرے بس میں ہے میں اس کے خوشنودی کے لئے کر گزروں اور اگر وہ احسان کرنے والی ذات اسی ہے جو محبت عقیدت اور بندگی کا مرجع ہے تو یہ احسان میں ڈوبا ہوا شخص اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور بندگی کا سارا خزانہ اور حمد و ثنہ کی ساری پونجی اس کے قدم میں ڈھیر کر کے خود بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے یہ طرح سے عمل فطرت کا رویہ ہے جو انسان کے خمیر میں گون دیا گیا ہے اسی جذبے سے سرشار انسان جب اپنے رب کے احسانات کو دیکھتا ہے اس کا وجود اس کے دل و دماغ کی رعنائیاں اس کے احساسات کی سرگرمیاں اس کے جذبوں کی فراوانیاں اس کے ذہانت کی جولانیاں اس کے عزائم کی بلندیاں اس کی محبت کی گہرائیاں اس کے جذبے ایجاد کی ہماگیرییاں یہ ساری چیزیں اس کی انفیالی جذبوں کی خوبصورتیاں اور اس کی شخصیت کی تہ دردہ کرم فرمائیاں سب پروردگار کے حطہ اور بخشش ہے تو وہ بے ساختہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی عبادت کے قرار و اعتراف کرنے لگتا ہے اور پھر جب عبادت کی عصتوں اور اپنی ناتوانیوں کو دیکھتا ہے تو اسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے محضرت سامن اکرم آج کے فوائد درس ہیں کسی کی نیاہت درجہ تعظیم کے لئے دل و جان سے غایت درجہ کا تدلل اختیار کرنا اس کا نام عبادت ہے استیانت سے مران ما فوق الاسباب غائیوانہ مدد ہیں اور یہ صرف ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہیں محضرت سامن جب خداوند قدوس جلہ مجدوع وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور معبود حقیقی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائیں اور اس آیت میں شرک فی العبادہ اور شرک فی الاسطیانت دونوں کی نفی علا وجہل کمال کر دی گئی ہے دیوی دیوتا مزار قبر ولی پیت تازیہ یا اور کسی چیز کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے اللہ تعالی ہم سب کو پکے موحید بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين